ہیلو دوستو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ اے آئی ایم آئی ایم نے اس بار لوگ صفحہ چنو کے لیے سترے امیدوار کو میدان کے اندر اتارا ہے اور ان سترے میں سے پانچ کو ہندو امیدوار کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے انہی پانچ امیدوار کے بارے میں باتیں کریں گے ہندو بھائی کو جن کو ٹکٹ ملا ہے اے ایم آئیم پارٹی کے طرف سے اور ان پانچ میں سے کون کون ہے وہ اور کون جیت سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ باتیں کرنے والے ہیں تو جو نئے ہیں دوستو برہ مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے رانہ رنجیس سنگھ کے بارے میں رانہ رنجیس سنگھ شہر لوگ صفحہ سے جن کو امیدوار بنایا گیا ہے اور ایک ایسا امیدوار جن کے بارے میں خوب چرچائیں ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شہر لوگ صفحہ سے جو ہے ایم آئیم پارٹی جیت رہی ہے کیونکہ یہاں کا مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا ہے رومانچک ہونے کے پیچھے کے قارن بتاتے ہیں کہ رانہ رنجیس صاحب جو ہے وہ سوریے سیتہ رام سنگھ کے بیٹے ہیں اور سیتہ رام سنگھ کون تھے پروہ منتری اور پروہ سانسد تھے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک اچھے پولیٹیکل انویرمنٹ سے جڑا ہوا ہے جس کو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ایم آئیم نے ان کو امیدوار بنایا ہے جن کو اس وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ اسی لوگ صفحہ کے اندر بیس پرسنٹ مسلم آبادی ہے بیس پرسنٹ کو اگر نمبرز اور آکڑے میں کنورٹ کریں بدلیں تو چار لاکھ لگ بگ آس پاس جو ہے وہ مسلم آبادی ہے جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یاد رہے کہ یہی لوگ صفحہ سے جو ہے سید فیصل بھی جو ہے وہ لڑ چکے ہیں انوار الحق بھی جو ہے اس سیر سے لڑ چکے ہیں اور راجد بیجے پی نے جو ہے باہری کو امیدوار بنایا ہے اس بار جبکہ ایم آئیم نے جو ہے استھانیے کو امیدوار ایک دمدار کو جو ہے امیدوار بنایا ہے اور علاقے میں راجپود پلس مسلم کی جو ہے بہت اچھی پکڑ ہے مقابلہ ٹرکونی ہے اور ایسے استثیم ہے اگر اسردین ویسی لگتار وہاں پر دورہ کرتے ہیں تو یہ مقابلہ اور بھی زیادہ رومان چک ہو سکتا ہے اور یہاں سے رانہ رنجیس سنگھ جو ہے وہ جیت حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو امیدوار جن کے بارے میں باتیں کیا ہم نے وہ ہے شوہر لوگ صفحہ سے رانہ رنجیس سنگھ کے بارے میں ہے اس کے علاوہ جو ان کو ٹکڑ دیا ہے وہ ہے گوپال گنج لوگ صفحہ سے دینانات مانجی کے بارے میں دینانات مانجی کے بارے میں بھی کافی چرچہ ہیں ہوئی کہ یہ بھی کھیلا کر سکتے ہیں یہ بھی جو ہے ایک ایفیکٹیف ثابت ہو سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے اور بھی کئی سارے جو سیکولر پولیٹکس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہونا لگا ہے کیونکہ اچھے خاصے ووٹ لا سکتے ہیں تو گوپال گنج سے دینانات مانجی جی کو امیدوار بنایا ہے اس کے علاوہ مہراج گنج لوگ صفحہ سے جو کہ بیہار میں ہی پڑھتا ہے اخیلے شور سنگ سنگھ کو جو ہے وہاں سے امیدوار بنایا ہے یہ بھی بہت اچھا کھیلا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کارا کٹ کارا کٹ سے پرینکا چودری سے جو ہے وہ امیدوار بنایا ہے یہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیف ہے ان کی بھی کوئی چرچہ ہوئی تھی جب ایم 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 شامل ہوئی تھی اور اسی وقت پردہ چل گیا تھا کہ ایم 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 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو امیدوار بنایا جائے گا اچھے پولیٹیکل بیگراؤنڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں جلا پارشد ہے تو پکڑ ہے لوگوں کے اندر اور کافی زیادہ یہ امپریسیو ثابت ہو سکتے ہیں اس لوگ صفحہ کے اندر ایم ایم پارٹی کو ایک اچھا سا جو ہے ایک اچھا پرنام جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے اس لوگ صفحہ سے بھی تو کاراکٹ لوگ صفحہ سے پریانکہ جو ہے چودری کو امیدوار بنایا ہے ان کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جھارکھن سے جھارکھن سے راج محل ایک لوگ صفحہ ہے وہاں سے پال سورین کو جو ہے وہ امیدوار بنایا ہے تو یہ جو امیدوار ہے جن کے پینی کے ٹوٹل پانچ امیدواروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ان کو ہندو بھائی کو ٹکڑ دیا ہے تو ان میں سے کون کون سا ہے تو رانہ رنجی سنگھ شیوہر لوگ صفحہ سے ہے اس کے علاوہ گپال گن سے دینانات مانجھی جی کو ٹکڑ دیا گیا ہے مہاراج گن سے اخلیشور سنگھ کو جو ہے وہ ٹکڑ دیا گیا ہے کاراکٹ سے جو ہے پریانکہ چودری کو جو ہے وہ ٹکڑ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ راج محل سے یعنی جھارکھن سے جو ہے وہ پال سورین کو ٹکڑ دیا گیا ہے تو یہ پانچ جو امیدوار جو ہندو بھائی کو ٹکڑ دیا ہے ان پانچ میں سے چار بہار کے ہیں اور ایک جھارکھن کے ہیں تو وہ لوگ بھی اس سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں جو لوگ ایمائیم کو اوپر ایک طریقے کا الگیشن لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ ایمائیم پارٹی جو ہے ہندو کو ٹکڑ نہیں دیتے ہیں بھائی لوگ صبح سب سے بڑے چناؤں میں سے ایک ہے اور وہاں پر ایمائیم ان کو ٹکڑ دیا جا رہا ہے وہ بھی سترے میں سے پانچ ہندو امیدوار بنایا جا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمائیم کے اوپر جو اس طریقے لگاتے ہیں وہ ایک دم بے بنیاد ہے بکواس ہے بلکہ ایمائیم سب کو ساتھ لے کر چل بھی رہی ہے ٹکٹ بھی دے رہی ہے اور سب کو ساتھ ملانے کی کوشش بھی کر رہی ہے خیر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس بتائیے گا ان پانچ میں سے کتنے امیدوار جو ہے وہ جیت سکتے ہیں ہندو بھائی کے اگر بات کی جائے اور اگر جیت جائیں گے تو شاید پورے بھارت کے اندر ایک الگ طریقے کا انقلاب پیدا ہو جائے گا اور کافی زیادہ پوپولر اور بھی ہو جائیں گا اور بھی زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں ایمائیم پارٹی اس بار لوگ سوا چناؤں کے بعد خیر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس بتائیے گا ملتے ہیں نیش اوڈیو میں تینکیو جائیں لیو